اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہنگلہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے خوش پاش رکھے اور اپنے حفظ و آمان میں رکھے تو یہ ہے جی رات کے دو سے ڈھائی بجے کی چائے جو کہ ہم پی رہے تھے میں اور میرے ہسپین کیونکہ جب بچے سو جاتے ہیں تو انہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے اور میں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے تو ساتھ میں جب چائے ہو یا ہلکی پھلکی سی چارٹ یا کوئی بھی چیز ہو تو تھوڑا بہت ہم لوگ کھا پی لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم بات کریں گے ستارہ کی ستارہ کی مجھے ایک چیز تو بہت پسند ہے بہت زیادہ اب تک اب تک کی بھی کہ جب یہ باہر نکلتی اپنے ہسپین کے ساتھ یہ جو لڑکی ہے اس کے ساتھ تو ابایا لیتی ہے اور سر پہ دوپٹہ بھی لیتی ہے سٹرالر لیتی ہے اچھی لگتی ہے کہ جب باہر نکلتی ہے تو اس طریقے سے وہ باہر جاتی ہے اور جب سعودیہ میں بھی تب بھی ابایا کرتی تھی اور دوپٹہ لے کے ہی جاتی تھی ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ جب پیسہ آ جاتا ہے نا لائف سٹائل تھوڑا چینج ہوتا ہے تو عورتوں کے جو دوپٹے ہیں نا وہ سر سے اتر کے گلے میں آ جاتے ہیں اور ابایا تو پھر اللہ اللہ حافظ ہو جاتا ہے لیکن اس کی یہ عادت یہ چیز اچھی ہے اب تک لیکن ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جب بھی اس کا ہزبنٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ اپنے ہزبنٹ سے بات کیوں نہیں کرتی ہے ابھی یہ لوگ پنجاب جا رہے ہیں پورا راستہ دو لوگ میں نے ابھی دیکھی ہیں ابھی پورا راستہ یار اس نے اپنے ہزبنٹ سے کوئی بات نہیں کی مطلب چلو اگر لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں اپنے ہزبنٹ کی کیر بھی کر رہی ہوں ہم لوگ کراچی سے پنجاب بائے روڈ اور ایک ڈرائیب کر کے وہ آ رہا ہے اتنا لمبا سفر کہ چلو ریکارڈ کر لو کہ میں آپ کو پانی دوں آپ تھوڑی ریسٹ کر لیں ہاں یہ ہے کہ جب پنجاب پہنچ گئے تھے جب ہوتل بک ہو گیا تب کہا کہ میرے ہزبنٹ کو نید آنا شروع ہو گئی تھی تو اس لیے ہم لوگ ہونے کا نئی تھوڑی ریسٹ کر لیتے ہیں تو بس یہ ہے کہ یہ اپنے ہزبنٹ سے بات کیوں نہیں کرتی ہے دوسری بات کہ جب اپنے بیٹے کے ساتھ وہ ڈراؤن لینے گئی ہے ہزبنٹ بھی کھڑا تھا چلو بیٹا ہے ظاہر سی بات ہے ہزبنٹ سے بیٹا آیا نا بیٹا تو پہلے نہیں آیا نا کہ ہزبنٹ بعد میں آیا پہلے ہزبنٹ آیا پھر بیٹا آیا تو آپ کا ہزبنٹ پاس کر رہا ہے بچارہ ویسا ہی چپ کر کے دیکھ رہا ادھر ادھر دیکھتا ہے تو آپ اپنے ہزبنٹ سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کو کیسا لگا آپ کو اچھا لگا یہ لیں آپ کھول لیں اگر اس بچارے نے دوسری شادی کر ہی لی ہے تو بھئی اس کو تھوڑی رسپیکٹ بھی تو دینی چاہیے نا مانتے ہیں کہ آپ جہاں جاتی ہیں ساتھ جاتی ہیں لے کے جاتی ہیں خیال بھی رکھتی ہوں گی لیکن جب آپ بلوگ بناتی ہیں تو آپ کیوں نہیں اپنے ہزبنٹ سے کچھ پوچھتیں کچھ بتاتیں کہ وہ بھی کچھ بولیں تو یہ بہت غلط چیز ہے کہ وہ بچارہ ایسے ہی دیکھتا ہے آتا ہے جاتا ہے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ بتائیں مجھے نہیں پتا کیا نام ہے اس کے ہزبنٹ کا تو باہر بھی نکلتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو تھوڑا ستارہ تک یہ کوئی پہنچا دے کہ بھی آپ اپنے ہزبنٹ کو بھی تھوڑی بلوگ میں ریسپیکٹ دیا کریں ظاہر سی بات ہے ہزبنٹ دیتی ہوں گی لیکن بلوگ میں بھی دیا کریں لیڈیز آپ کو کافی فالو کرتی ہیں آپ کے جیسا بلوگ بنانے کی کوشش کرتی ہیں آپ کے جیسا بننا چاہتی ہیں کہ ہم بھی آپ کے جیسی بلوگنگ کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے برہیں بس اپنے ہزبنٹ سے بات کریں مجھے بہت ساتھا بچارہ شریف سا لگتا ہے دوسری شادی کر لی ہے شرافت تو خیر کہہ ہی نہیں ہے لیکن ہے تو بچارہ سدہ سا مسوم سا شریف سا کہ وہ کچھ کہتا ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہزبنٹ ہو دلبر دوسرے کا نام پتہ نہیں کہا ہے دلبر اور دوسرے کا پتہ نہیں یاد نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بولا جا رہا ہے تھک گئے ہو چائے پینی ہے یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے تو اپنے ہزبنٹ سے بھی تو پوچھو آپ نے کیا کھانا ہے مطلب اگر بلوگ بن رہا ہے ان سے باتچیت ہو رہی ہے تو اپنے ہزبنٹ سے کیوں نہیں ہو رہی نہ کوئی گاری میں کوئی باتچیت نہ کچھ اور جب یہاں پہ یہ ڈراؤن ارانے آئے تھے یہاں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ چلیں میں نے سیکھ لیا ہے تو آپ بھی تھوڑا سیکھ لیں اگر مجھے سمجھ نہیں آئے گی تو آپ چلا لیجئے گا ہوتا ہے نا ہزبنٹ وائف میں کہ یا یہ آپ سیکھ لیں کیا پتہ مجھے اس ٹائم پہ سمجھنا ہے آپ کو سمجھ آ دیں یا ہم دونوں ہی ملکے سیکھتے ہیں کیونکہ دونوں ہی پڑھے لکھے نہیں ہیں دونوں ایک ہی کٹیگری کی ہیں تو یہاں بھی تھوڑی سی غلطی تھی کہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا وہ بچارہ پیچھے کھڑا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گی آپ کو دیکھیں کوئی اور بھی بیوی ایسا کر سکتے ہیں کو پیچھے رکھوں کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے یا اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے وہ گاؤں سے آیا ہے وہ یہ ہے تو وہ نہیں جو شوہر ہے وہ شوہر ہے جیسا بھی ہے اللہ کے بعد اگر سجدہ کرنا ہے نا تو وہ شوہر کو کرنا لکھا ہے کہ شوہر کا اتنا درجہ ہے وہ جیسا بھی ہے کہتے ہیں وہ شرابی بھی ہے نا تب بھی آپ اپنے شوہر کی عزت کریں اس سے پیار سے بات کریں اسے ہر ٹائم ریسپیکٹ دیں لیکن یہاں سین کچھ اور ہی ہے خیر وہ ریسپیکٹ کرتی ہوں گی لیکن ویلوگ میں اب بھی یہاں پہ وہ پیچھے کھڑے ہیں یا وہ یہ کہیں کہ آئیں آپ بھی آگے ہیں ہم دونوں مل کے ویڈیو بناتے ہیں آپ اور میں تصویر بناتے ہیں دونوں یہاں پہ بچوں کے ساتھ مل کے بچوں کو کہے آپ بابا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں میں آپ کی پکچر لیتی ہوں آؤ ہم اکٹھے ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ بہت سارے فلوگرز ایسے ہیں جن کے پاس نیا نیا پیسہ آیا سب کے پاس نیا نیا پیسہ آیا وہ بھی یوٹیوب سے آیا بہت سی ایسے بھی ہیں جو بہت سارے امیر بھی ہیں پہلے سے بھی تو وہ یہاں بھی بچارہ سے پیچھے کھڑا ہے اپنے ہزبن کو کوئی نہیں اسے یہی تھا کہ وہ دلبر کی گاری آ جائے دلبر کی گاری آ جائے اور وہ آ گئی ہے ایک تو مجھے یہاں نینہ کا نہیں پتا نینہ کا اور وہ جو لڑکا ان کی گاری میں بیٹھا ہے اس کا ریلیشن کیا ہے کیونکہ کل تک نہیں پتا تھا آج اس ویڈیو میں پتا چلا ہے کہ وہ کہہ رہی تھی ستارہ کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ گئی ہے تو اب اس کی طبیعت ٹھیک ہے تو شوہر یہ ویڈیوز دیکھنی پڑھیں گی کہ یار یہ ان کا ریلیشن کیا ہے اور دوسری بات یہ کہ اب وہ اپنے گاؤں جو آ رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے وہ لیں گی اس کو جو کوسر ہے پھر اکٹھے جائیں گے گھومنے پھرنے کے لیے مجھے ایسا تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے تو دیتے ہیں کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نئی یہ شادی فیک ہے شادی فیک ہے یار اتنا لمبہ ڈراما کون کرتے ہیں آپ خود سمجھدار ہیں شادی کی ہوگی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کی ہوگی کی ہوگی شادی تو وہ زیادہ اس کو دکھاتے نہیں یہ الگ بات ہے اور اب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں وہ گاؤں آئیں ہیں تو کوسر کو ساتھ لے کے جائیں گے یا نہیں لے کے جائیں گے یہاں بھی وہ بچارہ پیچھے بس چھپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ دونوں ہی انہیں تو مشٹنڈہ ہی کہہ سکتے ہیں ویسے فیملی بھی ان کی بہت عجیب و غریب قسم کی ہے باتیں بھی عجیب ہیں عجیب و غریب میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب یہ لوگ کیمرہ پکڑ لیتے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہم کیا بول رہے ہیں ہم کس سٹائل سے کھڑے ہیں یا میرا بچہ کیسے کھڑا ہے میرا بچہ کھڑا کڑ کیا رہا ہے یا اگر تب نہیں دیکھا جب ایڈیٹنگ کرنے لگے تب ہی تو بندہ تھوڑا دھیان مار لے اور وہاں سے کٹنگ کر دے اگر آواز کی کٹنگ نہیں کر سکتے تو اس چیز کے آگے بندہ کارٹون ہی لے کیا جاتا ہے تو ولوگنگ کرنی چاہیے کرو بھائی کرو لیکن تھوڑا دیکھ لیا کریں بچہ کیا کھڑ کر رہا ہے جو بندہ ہے وہ کھڑا کیسے ہے کیا سٹائل ہے اس کا کیا انگل ہے اس کا تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے آپ کی جو رائے ہے اس کا بھی اظہار کیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ پسند ہے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو فور واشنگ